السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا بنانے والے ہیں میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ بیونڈی مسالہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو چلتے میں آپ کو بتاتے ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا وڈن دبا دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس اپنیٹس ساتھ ساتھ ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہاف کے جی لی ہے بھینڈی اس پوکش کر کے کٹ کے ہم نے رکھ لیا ہے ساتھ میں ہم نے لیا ہے پیاس اگر ہاف کے جی بھینڈی ہے تو پیاس ہم زیادہ لیں گے اس کے بعد ٹماٹر کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد مرچوں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے پیس بھی ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے تاکہ یہ وقت ہمارا بچ جائے اس کے بعد ہز پہ ضرورت نمک میرچ حلدی اور ساتھ میں زیرہ اور دھنیا ہم نے پیس بنا کے پیس کے رکھ لیا ہے ساتھ میں میں آپ کو ہوتا ہوں آئل اور میں آپ کو ہوتا ہی چلوں میں اپنے کھانا بناتے ہوئے نیشنل کا یہ زائکیدہ سبڑی گوشت ضرور ٹرائے کرتی ہوں ساتھ میں کیونکہ آپ اس مسالے کو ایٹ کریں گے تو آپ کھانے کا ذائقہ تھوڑا اچھا آ جاتا ہے تھوڑی اچھی خوشبو پیدا کرتا ہے تو چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں بھینڈی مسالہ تو بنانا شروع کرتے ہیں جی تو سب سے کہلے ہم آگ جلانے گی ہم نے آگ کو ہم نے اس کو میڈیوم فلم پر پکایا ہے جلانے کے بعد ہم پینک اوپر رکھیں گے اور ہم اس میں ڈالے کے اوئل اوئل اتنا ڈالنا ہے جس میں وہ ڈیپ ہو جائیں بھینڈی اور فرائی ہو جائے ہم بھینڈی کو فرائی کرنے لگے ہیں اب جی تو ہم نے آئل کو گرم کر لیا جب آئل گرم ہونا شروع ہو جائے دیکھیں یہ گرم ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بھینڈی جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئے ہم سارے کو اس میں ڈالیں گے اس کو فرائی کرنا شروع دیکھیں گے ہم تھوڑا لو کر لیں گے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے آپ دیکھیں یہ فرائی ہو رہی ہے اوئل تڑا کمیٹ میں اوئل تڑا ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور جلے نہ جی تو بھرست آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اس کو ہم نے دو فلیم پر پکایا ہے اور تھوڑی سیرے اس کے بعد ہم نے میڈیم اس کو کرتی ہے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور یہ اچھے تو فرائی ہو جائے آپ دیکھیں ہمارا پیان زیادہ چھوٹا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم ارجس کر لیں گے اس کو اس کو ساتھ ساتھ کھلاتے جانے تاکہ ہماری بھیڑی جل نہ جائے جی تو بھیورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں تقریباً یہ فائنل تچ ہے اس کا یہ ہوگی ہے فرائی یہ دیکھیں اب میں اس کو نکالنے والی ہوں اس سے پہلے بھینڈی فرائی کرتے ہوئے سم ٹائم پانچ سے دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس کو فرائی کرنے میں یہ کچھی نہ رہا جائے اور اس کو زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا میں تھوڑا براون براون لک لینا اس کا دیکھیں تاکہ یہ جل نہ جائے زیادہ بھی فرائی نہ کھا جائے اور کم سے آپ کا یہ ہوگا آپ کی زیادہ کچھی رہے گی تو اب ہماری تقریباً تیار ہے بھینڈی نکالنے کے لئے یہ دیکھیں اب ہم نکالنے والے ہیں اپنے بھینڈی کو سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا کم کر دیں گے جی تو ہماری بھینڈی جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے سب سے پہلے تو ہم آگ بند کر دیتے ہیں اب ہم اس بھینڈی کو نکالتے ہیں اپنے بھینڈی کو اچھے سے تاکہ اس کا اویل سارا نکال جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں اس کا کلر براؤن براؤن آگیا ہے اگر ہم زیادہ اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ جل جاتی ہے ہم کو زیادہ جلانا بھی نہیں ہے ہمیں بس اس کو نورا رکھنا ہے جیسے ہی اس کا کلر آ رہا ہے دیکھیں بہت خوبصورت کلر ہے اس کا آپ دیکھیں کسارا میں نے نکال لیا اس کا اویل اچھے سے نکل جائے اب ہم اس کو پین میں نکال لیتے ہیں ہماری بھینڈی جائے وہ فرائی ہو چکی تھی اب ہم نے وہ براؤن تھوڑا چھوٹا تھا ہمارا پین اسے ہم نے اب تھوڑا بڑا لیں گیا تو جس میں ہم نے فرائی کیا وہ ہی اویل ہم لیں گے ہمیشہ زیادہ اویل میں ہی چیز اچھی بہت دی ہے اگر آپ کم ڈالیں گے بلکل کم ڈالیں گے تو اسے آپ کی بلکل بھی اچھا کھانا نہیں بنے گا اس کو ہم میڈیم فلیم پر بنائیں گے پیاس میں ڈالیں گے پیاس جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے بسم اللہ کی مل جائے بسم اللہ کی مل جائے اویل تھوڑا کم ہے اور اویل تھوڑا اوڑا آ لیں گے اب ہم اس کو پانچ سے ساٹ میناٹ تک پیاس کو فرائی کریں پیاس میں کیا گے پیاسامل کو پیاسوڑا دیکھیں پیاسا ہوگی پیاسوڑا آپ کچھے ساٹ میرے پیاسوڑا پیاسوڑا ہوگی پیاسوڑا کہ ڈالیں گے ادرگ پیچھ جو ہم نے جنا کے رکھا تھا اچھو چندرس کریں سکوی آر کر دیا ہمیں ادرگ کو تو ایک سے دو میرے تک ہم ادرگ کو فرائی کریں گے تو ایڈیوم پلین کے کریں گے آپ دیکھیں یہ چیپتنا شروع ہو گیا یہ چیپتنا ہے اپنے تھوڑا سا پانی رکھنے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے تاکہ یہ جلے نہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے مسائلہ پر جلتا نہیں ہے اور پیچھے بن لی جاتا ہے یہ دیکھیں اچھو چکرائے کچھ چپتنا نہیں دیں گے جلنے نہیں دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تماتر جو ہم نے گناتے رکھتے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے مکس کریں مکس کریں مکس کریں بھینڈی مسائلہ میں جسے ہی تماتے ہیں یہ کھانا اچھا بنے گا یہ اچھی لکھ آئے گی اس کے تماتے پر زیادہ فوکس کریں مکس کریں ہم نے دیکھنے در اکھلا پہن لیا ہے تاکہ اس مرچے سے بن جائے کوئی مشکل نہ ہو اب اس کو ہم جو ہوں سے 3 مرچ کے لئے کو پائے کریں گے تاکہ تماتے بھی ساتھ میں ڈال جائیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے حالتی پھر گوہ شکل نہ لیتیں اس کے بعد ہم نے ڈالیں گے مرچ مسائلہ ہوں ساتھ میں ڈالیں گے ہم نے قربے پہنے کوئی مسائلہ اس کے خشبو ختم ہو جاتے اس کو ہمیں لاس پر ڈالیں گے تاکہ اسی چیز بھو آتی گئے آپ دیکھتے ہیں کہ مکھالے کا کلر آنا شروع ہو گیا کھوڑا تاپانی میں اس میں ڈالیں گے تاکہ جلے نہ اس کو ہمیں دو تیچار میرے تاکہ کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے پہ جل جائے اور کچھا پیلنا ہوں جی تو بیوز اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ جیتے میں نے آپ کو بتایا تھا نیشنل مسالہ بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے کچھ بو کے لئے ڈالیں گے اس سے آپ کے کھانے میں اچھا پیس آئے گے کھوڑا سا ڈالیں گے اچھا میں گے دیدہ نہیں ڈالیں گے کم ڈالیں گے یہ دیکھتے ہیں اس کا کسیتا ہے کسیتا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے میں نے آپ کو بتایا بہتے ہیں یہ ہمارا مسالہ جب ہے لائک ملچ میں آپ کو کٹ کر کرنی ہے مرشی میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے کٹ کرنی ہے کچھیں صحیح کرنی ہے تھوڑا لوگ گرین دے گا آپ اس کو پہنے نہیں ڈالنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بھی مسائلہ ایک ساتھ مکس ہو جائے گی اس کو تھوڑا بعد میں ڈالنا ہے لیکن مسائلہ ہمارا پیار ہو رہا ہے خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے جب یہ آئل چھوڑ دے اس کی خوشبو آنے لگے یہ what it means کہ آپ کا پک چکا ہے جی تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رہ ہے کسالا وہ تمال ہے آپ نے کساری جہاں سے بھی نہیں لگ ہے کساری کساری جہاں سے ڈال دیں گے جس کو میس کروں اس کو بھی مکہ ہوتا ہوں ہنڈی میں جتنا زیاد ہوگا جتنا زیادہ مصالہ ہوگا یہ اچھی اور دیکھنے میں آپ کو اچھی ہوگا دیکھیں میں ایک مکسٹر لیں اب ہم اس کو سائے کریں کی خورجے پر لیے اس میں اس کو دم پر دے دیں گے دیکھیں اس میں پر دیں گے میں ایک میں ڈالوں گی مصالہ اور اس میں نے بھید کے رکھا ہوا تھا اس لیے کہ اب اس میں سے کچھ بو آئے گی اس لیے ہم اس کو لاس پر لیں گے اب اس کو دم پر دیں گے اس کا پر لیں گے اس کو دم پر دیں گے اس کا پر لیں گے اس کا پر لیں گے 10 سے 12 منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے اس کے بعد ہمیں کو پھر دیں گے یہ تو بھی اور اب دیکھیں ہماری بھیدی ہو چکے ہیں تیار 20 ویس میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا دھکا مخابی اس کو دیکھتے رہنا ہے تک یہ نیچے نہ لگے اور جلے نہ ہماری بھی ہندی مسائلہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں دیکھیں تکتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب میں پہنے سب سے پہنے چلے کو بند کروں گی اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے ہماری بھیدی پھر تیار ہو چکی ہے پہنے دھانیے سے گارنش کیا ہے ساتھ میں سب سے مکچی کے ساتھ اور اس کو آپ چپاتے کے ساتھ اپنے مہمانوں کو سرف کریں مشاہ اللہ بہت پسند آئے گی آپ اس ویڈیو کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور ہمیں ضرور بتائیں یہ کیسی بنی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور بتاتے رہیے گا آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ